نماز پڑھنے کا طریقہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد اللہ اکبر سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سمع اللہ لمن حمده ربنا ولك الحمد اللہ اکبر سبحان رب العظیم 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 اللہ اکبر اللہ اکبر التحییات للہ الطیبات والصلوات للہ السلام عليک ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاته السلام علينا وعلى عباد اللہ الصالحین اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبده ورسوله اللہ هم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجید السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بارکت تحریر بائر روبینا ناز اسلام اسکول سے واپس آیا تو بہت پریشان تھا آتے ہی وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گیا اور رونے لگا اس کی امی کچن کا کام ختم کر کے باہر نکلی تو ان کی نظر اپنے لادلے بیٹے پر پڑی جو اپنا بستہ زمین پر پھینکے پلنگ پر بیٹھ کر زارو کتار رو رہا تھا وہ بے قرار ہو کر اسلام کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے انہیں روتے ہوئے بتایا امی میری صبح ہی خراب تھی صبح صبح بارش ہونے لگی تھی اور میری آنکھ بھی دیر سے کھلی جس کی وجہ سے سکول وقت پر نہ پہت سکا اور ٹیچر سے ڈانٹ پڑی آج میرا ٹیسٹ بھی تھا میں تو پہلے سے ہی سب کچھ بھول گیا تھا جس کی وجہ سے ٹیچر سے مار بھی پڑ گئی ہاف ٹائم میں میری ایک لڑکے سے لڑائی ہو گئی میں نے اسے مارا اور اس نے بھی مجھے مارا پھر یہ ہوا کہ سکول سے واپسی پر کچھ شرارتی لڑکوں نے مجھے دھکا دے دیا جس کی وجہ سے میرا پاؤں کیچر سے بھرے گڑے میں چلا گیا اور میرا جوتا گندہ ہو گیا یہ کہتے ہوئے اسلم نے اپنے جوتے کی طرف اشارہ کیا اور پھر بولا امی صبح سے میرے سارے ہی کام الٹے ہو گئے امی نے کچھ دیر تک اسلم کو غور سے دیکھا اور پھر پیار سے بولی بیٹا کیا آپ نے آج پجر کی نماز سے دن کا آغاز کیا تھا سوال سن کر وہ شرمندہ ہو گیا امی اسے سمجھاتے ہوئے بولی اللہ نے ہم پر پانچ وقت کی نمازیں پرس کی ہیں جو ہماری ویچینی کو سکون میں بدل دیتی ہیں اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بھی ہیں اگر آپ پجر کی نماز سے اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ آپ سے خوش بھی ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت اپنے ذمہ لیتا ہے اس لیے بیٹا اپنے آپ کو نماز کا پابند کر لو امی کا اتنا کہنا ہی کافی تھا وہ اٹھ کر جانے لگا تو اس کی امی نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو اسلم نے جواب دیا امی میں کپڑے تبدیل کر کے مسجد جاؤں گا اور اللہ سے اتنی دیر دور رہنے کی معافی بھی مانگوں گا اور اس کا شکر ادا کروں گا کہ اس نے جلد ہی مجھے سیدھی را دکھا دی اسلم کی امی اسے جاتا دیکھ کر خوشی سے مسکر آ دی تو پیارے بچوں ہمیں بھی پانچ وقت اللہ کے حضور کھڑے ہونا چاہیے تاکہ ہمارا ہر دن پھر سکون اور خوشگوار گزرے پیارے بچوں امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ